اتفاق سے کھولتی یہ مضون نکلاتے ہوئی سنال دیتا ہو سنال دیتا ہوں سنال دیتا ہوں اہلِ کمال کی شعبت کی ضرورت ہے اہلِ کمال کی شعبت کی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کا بیان ہے حضر شیخ عبدالحق مہدد دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے مقدمے میں اس طرح فرمایا ہے مہد صلات اللہ علیہ وسلم مجلس میں صلات اللہ علیہ وسلم بعد حفظ السلام کے فقیر حقیر اللہ قبیر و مبارکہ یہ نحیب ترین بندہ عبدالحق عبدالحق فرما عبدالحق فرما عبدالحق فرما اور ترین میں بات اہلاللہ کے صحبت اور مقرد بارے دربارے خداوندی کے ہم نے شہیئے بہت سنات اس مہت شاہ سے دا تھا اس عبادت کو بہت ہوں وہ نکلت میں نے کہا میں بھی سنا دوں تو سنیجئے بات میں شیخ عبدالحق مہت دیرے بھی لکھ رہا ہے بات حمد و صلات کے فقیر حقیر اللہ قبی و باری کا یہ نہیں بندہ کون بندہ ہے عبدالحق ابن صرف الدین ترک دہنوی بخاری عرض پرداد ہے کہ تمام ان عرباب فہم اور اصحاب بصیرت کے ردی جن کا شمال باخبر اور قابلی اعتبار حسیوں میں کہہ جاتا ہے ان کے ندی کیا ہے یہ عمر محقق و مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالت بلکہ عبدال ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خداوندی کے ہم نشینی ہے مؤثر ترین حالت بلکہ عبدال ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خداوندی کے ہم نشینی ہے اسے کہ ان حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات اور استقرال کو دیکھ کر صالح کے اندر بھی ایک قوت حمد پیدا ہو جاتی ہے وجہ دیگر ہے دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی اپنے ریاضات کو اپنے عبادات کو جاری رکھتے ہیں تو اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے دیکھ استقرال کو دیکھ کر صالح کے اندر بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی ویسے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشرقتوں کو پیدا کرنا جو کی اس طریق پر چلنے کے لئے لادیم ہیں ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے مہت حضرت کو بھی عبادت کو پسند دیں بہت سراتے ہیں جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشرقتوں کا بیدار کرنا جو کی اس طریق پر چلنے کے لئے لادیم ہیں اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے ان کی مشرقتوں کو مجاہدات کو دیئے کر کے ہماری جیسے غلو بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کرتے تھے کیسا مجاہدہ کرتے تھے تجھ سے ہمت بڑھتی قاضی صلی اللہ پالی پتی یہ عبادت تو وضو ہے لیکن یہ فارسی میں ہے بہت زمدر سے عبادت میں نہیں سمجھتا کہتے ہی مردتا میں نے حضر سے سنا ہے صلی اللہ پالی پتی افتر سنا ہی کرتے تھے اس کو بڑھتے تھے آجی دفاع سے کھولا تھی یہ ہی نہیں کرتا ہماری کا یہ نہیں کرتا ان حضرات کی استقامت کو دیکھ کر سالی کے اندر بھی ایک قوت اور حمد پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشکتوں کا برداش کرنا جو کی اس طریق پر چڑنے والوں کے لئے لانم ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ریاضت بغیر ریاضت کے طریقے پہنچے گا کچھیں کچھ تو کرنے ہی پڑے گا بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے اس کے قل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے سفی اکرام اہل اللہ بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے اس کے قل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریخیاں کہ دراصر وہی بود اور حضاب کی علت ہوتی ہیں اس کے قل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے بلکہ ان حضرات کے جمال اللہ ایسے ہی ہم لوگ سب کو بنا دے ان کے لئے کوئی مشکل نہیں بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے اس کے قل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے بردو بھی بزاچی ہے یہ عبارت فارسی کی ہے اس تحیل پر چلنے کے لئے جانے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے سبات سالکین کے سبات اور استقلال کو دیکھ کر سالک کے ادر بھی یعنی جو گیا ہے ایک قوت اور حمد پہ جاراتی ہے بھائی یہ تویں مضوع ہیں کم دور ہیں جب یہ تویں مجاہدات اور ریاضات کر رہا ہے تو ضروری حمد بڑھیں گی نہیں لکھ رہا ہے شاہ صاحب بہت جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشکتوں کا بزار کرنا ہے جو کی اس طریق پر چلنے کے لئے لانیم ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے ایسے اپنے ہی لوگر کے ایک آدمی تھے حضرت کو لکھا انہوں نے میں تیتا تھا جاتا ہوں کہ دو جگہ نماز بھی پانا وہ ہی تاجید کی اشارت پہ گئے سالکر بتائیں دیکھو اب ان کو دو جگہ نماز بھی مجھل بڑے آدمی تھے ان کے مجھل دو جگہ نماز بھی ان کے مجھل اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طلب پیدا فکر ہم نے کے اندر جس کی وجہ سے عبادت کا تاب طلب ایشی ہوتی ہے کہ عبادت کا تاب وہ مشقت اس کو برداشت کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریخی ہیں کہ دراصل وہی مود اور حجاب کی علت ہوتی ہیں اس کے قلب سے زال ہو جاتی ہے دیکھئے یہاں حضر شیخ مہدیس قدر صرف یہ شیخ عبدالحق مہدی دے رہے ہیں مصاحبتِ اہلِ کمال کو افضل ترین عبادت فرما رہے ہیں دیکھئے یہاں حضر شیخ مہدیس عبدالحق قدر صرف مصاحبتِ اہلِ کمال کو افضلِ عبادت فرما رہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کے ثبات ان حضرات کے ثبات و استقامت کو دیکھ کر صالح کے اندر بھی ایک ایسی قوت اہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عامال کی مشاقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے اور ان کے جمال ان کے جمال کے یہ تو کمال عبادت کا اللہ حضر ان کے جمال کے مشاہدہ سے ایسا نور قرمے آیاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اللہ حضر اہجاب مرتفع ہو جاتا ہے اللہ حضر ان دولتوں سے بھی ہم سب کو نوارے ہیں کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے ان کے جمال کے مشاہدہ سے ایسا نور قل میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور اہجاب مرتفع ہو جاتا ہے اسی مضمون کے یہ تعبیر بحقی وقت حضر قاضی صلی اللہ پانی پتی کو بحقی وقت نہیں کہتے تھے اسی مضمون کے تعبیر بحقی وقت حضر قاضی صلی اللہ پانی پتی نووز اللہ مرکدو ان الفاظ میں فرما رہے ہیں بے شمال لوگوں کے ایک جماعت بے شمال لوگوں کے ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا اقل محال سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے وہ کا ہر ایک فرد اس کا ہر ایک فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تحمل لگانا چاہیے رہے ہیں وہ کرتا ہم کو یہ دولت آتی ہوئے ہیں یہ دولت آتی ہوئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن پر جھوٹ کی تحمل نہیں لگا جائے سکتے ہیں سچے لوگ ہیں کتنی مرتبہ ہاتھ ہیں سرائے اور میں کہا نہیں سکتے ہیں سرائے دی رہتے ہیں وہ کہا ہر ایک فرد وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اس کا ہر ایک فرد فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ ان پر جھوٹ کی تحمل لگانا جائے نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم کو دولت آتی ہے ہم پہا بزرگ خدمے گئے ہم کو یہ چیزیں ہاتھی نہیں ہوئے یقینی طور سے کہتے ہیں ان کو جھوٹ کی تحمل پر نہیں لگا جائے سکتے ہیں کہ اس پر جھوٹ کی تحمل لگانا جائے نہیں ہے زبان قلم سے اور قلم زبان سے زبان یہ بھی ایک عبارتی ہی ہے سمجھئے بہت بولت زبان قلم سے جو زبان نے کہا ہے قلم اس کی ترجمانی کر رہی ہے اور جو قلم نے کہا ہے زبان اس کی ترجمانی کر رہی ہے دونوں ایک دوسرے کے ترجمان ہیں تحریر میں کوئی چیز آگئی تو اب سنا رہے ہیں تقریب میں کوئی چیز نہیں ہو تو سنا رہے ہیں اس نے کمو ٹھائی لطفہ لطفہ لکھوں کی جیا جوٹ پر متفق ہوں اقل محوس تھی وہ اس مسئلہ زبان اس کتے جو找 طے کے بارے جانتان ہے اس پر جوٹ�리 بھی چیز نہیں مجھے اب کہا رہے ہیں کہ ہم کوئی دورت آتی لگے مانو زبان قلم سے دیکھیں یہ بھی زبان قلم سے اور قلم زبان سے یعنی تحریرن و تقریرن زبان قلم سے لکھا ہوا ہے تو زبان کی تجمعی کرتی ہے کسی نے کہا تو قلم اس کی تجمعی کرتا ہے زبان قلم سے اور قلم زبان سے یعنی تحریرن و تقریرن خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشایق کی صحبت کی وجہ سے یہ کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتا ہے عقائد اور فقہ کے سوا جسے ان کی صحبت سے پیشتر بھی محرورت ہے باطن میں ایک نئی قیفت پیدا ہو گئی میں انہوں کو باطن میں ہاتھ نہیں تھا لیکن ان کی صحبت میں جانے کے وجہ سے مزید نورانیت حاصل ہو گئی یہی نا ہے مرک کتنی مطا ہم نے سنا حضرت سے کرنے ہوں اندوس باتا تھا سنانے میں حضرت کو یہ خواہتا ہے زبان کلم سے اور کلم زبان سے دیکھیں ایک ماہ ہو گئی ہے کلم یعنی کلم کی ترجمانی زبان کر رہی ہے اور زبان نے جو کہا کلم اس کی ترجمانی کرتا ہے اس کا ہر ہر فرد فرد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا جا رکھتا ہے اس پر جھوڑ کی تحمل لگانا جائے نہیں ہے انہوں کہتے ہیں کہ ہم کو حاصل ہوا جھوڑ بدوں متقید لوگ تھے سچے لوگ تھے زبان کلم سے اور کلم زبان سے یعنی تحریدن و تقریدن خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشایق کی صحبت کی وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے عقائد و فقہ کے سوا جسے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہر ورم بہر یاب تھے باطل میں ایک نئی حرک پیدا ہو گئی ہے جو لوگ گئے ہیں وہ سب خود مکمل دے عقائد گروہ دیکھے ان کی صحبت میں جانے کے بعد دیکھے نئی پیشتر کو بھی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم نمبر سے کسی کو نہیں سب کو کر دے آمین آمین انشاءاللہ اس میں بھی کچھ رکھو کلم ہی ہے دل سے سب بہر یاب ہو گیا ہے یہ سدہ کا لیے ہی ہے تم نے دل میں اس کا کا حق دا کیا ہے دل کا کیا حق دا کیا ہے دل کی صحبت ہے بہت امدہ ہے عبادت بھی بہت امدہ ہے جن کی صحبت کچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتا ہے عقائد اور فقہ کے سوا دیکھتا ہے عقائد اور فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پہلے بھی مفعضیاب تھے پہلے بھی مفعضیاب تھے یہ آرین تھے فادل تھے دیکھ ان کی صحبت میں جانے کے بعد یہ نئی چیز حاصل ہوئی ہے اچھی بات ہے یعنی تائے زبان قلم سے یہ بھی ایک تعبیر ہے ہرار پد بشر تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے ان پر جھوٹ کی تحمل لگانا جائے نہیں ہے زبان قلم سے اور قلم زبان سے یعنی تحلیرن و تقریرن خبر دیتی ہیں کہ ہم کو مشایق کی صحبت کے وجہ سے جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اکائد اور فکا کے سبا جن سے ان کے صحبت سے پیشتر بھی محرمہ یاب تھے باتن میں ایک نئی حاضر پردار ہو گئی اور اس حاضر صدہ حالہ سے ان کے دل میں لے فکا پہا 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 سوئے سب کچھ پہا قیفیت بھی حاضر ہوئی لیکن اس کے بارے ہم کر رہے ہیں اکائد اور فکا کے سبا جن سے ان کے صحبت سے پیشتر بھی محرمہ یاب تھے باتن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی اور اس حاضر صدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت آمارہ سالہ کا شعب اور نیکیوں کی توفیر اور سچے اعتقادار اور زیادہ راسک ہو گئے یعنی عالم ہے سب کچھ تو حاضر نہیں تھا لیکن کہ صحبت میں لانے کے بعد کچھ اور ہی حاضر ہوگا بہت سناتے ہیں بہت سناتے ہیں بہت سناتے ہیں کون سی ضرورت تھی حضرت حاضر صاحب کی سکر بھی مانگا وہی مہا قاسم صاحب کون ضرورت تھی قاسم علوم کر رہا دیں حاضر صاحب کہا ہے اس طرح علم بھی نہیں تھے وہ بہت سناتے ہیں کہ یہ کہا کہ آپ یا خود ہی کہا ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاضر صاحب کیا ہے عمل کی وجہ سے جاتا ہوں نہیں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں علم رسمی سربسر قیل استقال نعضو قیفیت حاصل حال علم رسمی تھا اب تک علم حقیقی کے لئے ہم گئے ہوں گے ہیں علم رسمی سربسر قیل استقال نعضو قیفیت حاصل حال اللہ ہم لوگوں کو نواد دیں علم حقیقی سے حال حقیقی سے علم دعا تو کرنا چاہے ہیں باطن میں ایک نہیں اور اس ہاتھ سدہ حال سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت خدا اور خدا کے دوستوں سے یعنی کہ اسے دشمنی کر جائے ہیں تم کو حاضر ہو گئی تو اس کا راتی ہے کیا ہونا چاہیے اللہ سے مزید محبت پیدا ہونا چاہیے اور اللہ والوں سے مزید تعلق دلست ہونا چاہیے یعنی کہ انہی کے دشمن ہو جاؤ ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور آمار سالح کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ ناسک ہو گئے ہیں یہی حالت ہے یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے اور یہی حالت بہت سے کمالات کے موجود ہیں بہت دے والد ہے بہت سنا دے والد ہے یہ کمال ہے سچے اعتقادات اور زیادہ ناسک ہو گئے ہیں پہلے تھے ہی ابھی برمے علماء ہیں تو کیا وہ بدعقیدت ہیں یہ کمال لیکن مشاہد کے بعدوں کو کیا منا وہ نہیں ہی کیسے تھے اللہ ہم سب لوگ کو اشید بلائے ہیں سچے اعتقادات اور زیادہ اور زیادہ ناسک ہو گئے ہیں یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے اور یہی حالت بہت سے کمالات کا موجود ہے جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے یہ کمالات اس کے بردے جاتے ہیں خادی صاحب نے حضرت دکھنا ہے خادی صاحب نے مشاہد کی صحبت سے جو فید و نفع ہوتا ہے اس پر کتھیں امدہ اور کسی محکم دلیل بیانت فرمائی حضرت فرمائی ہے کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت متعدد اور مختلف مقامات سے یہ تو بہت سے وہ ہیں اور مختلف مقامات کے ہیں خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشاہد کی صحبت سے عقائد اور فقہ کے سوا باطی میں ایک نئی قیفت پیدا ہو گئی عقائد تو تہیئی حاصل ہے دیکھ ان کی صحبت میں جانے کے بعد ایک نئی قیفت ہی پیدا ہو گئی جو پہلے حاصل نہیں تھی پھر اُس جماعت کے اوسام بیان فرمائے اُن کا ہر ایک فرد اُس کا اُس جماعت کا ہر ایک فرد فرد بشر تقویٰ علم کے باہر ایسا درجہ رکھتا ہے کوئی جھوٹ کی توہمہ لگانا چاہت نہیں ہے اُس سے لوگ گوائی دے رہے ہیں یہ مادری دولت کی تو جب کسی جماعت کے ہر ہر پرد کی یہ حالت ہو پھر ظاہری کے وہ کس قدر قابل وصوق وہ لائک اعتماد جماعت ہوگی اور جب ایسی جماعت حقہ کے لوگ کسی عمر کے متعلق بن اتفاق پرسا کریں گے تو یقین ہے موجبِ جزم اور قطع ہوگا گوائی قادر صاحب یہ فرمانے ہیں کہ تحریر اور تقریر ہر زمانے میں اتنے شکل دوانے میں اتنے شکل لوگ اس عمر کے قائل رہے ہیں کہ حد تباہ تو تا پہنچ گئے ہیں ہر زمانے میں اسے لوگ ہیں جو اسی تصدیق کیا ہے اس حالت کی اب اس کے بعد کسی کو مجارعین کار نہیں ہے حضرت مہارا ہے اب کسی کو اس کے بعد کسی کو مجارعین کار نہیں ہے باطن میں کی نئی حال ہے جو مشاعر کی خزب سے پیدا ہوتی ہے اس سے مران نسبت احسان ہے بہرے بھی نماز روزہ سب نسبت احسان انتامد اللہ کا نگتہ رہا ہوں اللہ کے ایسی برواد کو جیسے تم دیکھ رہے ہو یہ کرپیت ان کی صحبت نہیں جا کے حاصل اس سے مران نسبت احسان ہے جس کا ذکر حدیث جیبیر انتامد اللہ کا نگتہ رہا ہوں میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت اور اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی ضرورت نہیں حضرت پر بارہ ہے میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت اور اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی ضرورت نہیں یوں اگر کسی کو تصفیر مطلوب ہوں تو حضرت مسلم امت کا رسالہ فوائد و صحبہ متعلق کریں یہ ہم نے لگا امید ہے کہ اس مختصر کلام سے ضرور کوئی بصیرت ہوئی ہوگی اور پیشے نظر مضمون کے سمجھنے میں آنت ہوگی اب اخیر میں اس حقیر کی ایک گرائش ہے کہ جن لوگوں کو مفادرت آلہ کسی شیخ کامل کی صحبت مؤثر ہو اس کو چاہیے کہ صدق نیت اور حضرت عقیدت کے ساتھ اس سے تعلق رکھیں اور حاصل شدہ وقت کو اور حاصل شدہ وقت کو غریمت شمار کر کے اس سے باطنی فیض حاضر کریں با غریمہ کارہ دشوار میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو باطنی نسبتوں سے فیضیاب فرمائیں اور اللہ تعالی ظاہر سے نکال کر کے باطن تک ہم کو پہنچائیں اور جسے ظاہری عامال ہم کر رہے ہیں اللہ باطنی عامال کے کرنے کی بھی توفی مرحبت کر رہے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منہ انہی کا حدث اللہ حمد انہی اصل علما نافعان و عملا متقبلہ ایسا علم دیجئے جو نافع ہو ایسا عمل دیجئے جو قبول ہو اللہ تعالی ہمارے عملوں میں علموں میں روح پیدا فرمائیے نور پیدا فرمائیے ربنا تقبل منہ انہی کا حدث سبیل علیم برحمتک یا الہماراہیمین برحمت سیدہ نبی الكریم